رام کی مہمہ رام کیا ہے رام کیا ہے وہ بات رام جی بتا سکتے ہیں رام جی نے بتایا بھی والمی کی جی کے سامنے جا کر کے رام جی نے بتایا بھی جب بیوشن ان کی سرن میں گئے تب سنوہ ساکا نیجی موری سوا باہو رام جی نے رام کی تا سنے بیوشن کو موسیقی موسیقی کھرشن کھرشن کھتا سنے بیوشن کو مجابت موسیقی اس پرکار بھکوان نے سویم کا روپ بتایا اپنی کتھا بتائی جہاں جہاں بھکوان نے میں کے کر کے بات بتائی ہے وہ تو آتما پرک ہے اپنی آتما کو واسطوک میں کو اور جو واسطوک میں کو سمجھ لیں جو آتما روپ کو سمجھ لیں اور اس کے بعد میں آتما کو میں کہتا رکے جو بات کرے وہ ارجن کا میں اور کرشن کا میں دو نہیں ہوتا وہ ایک ہی ہوتا ہے تو بات یہ ہے کی رام کن ہے رام کیا ہے رام کا پریچے کیا ہے رام کا صبح ہو کیا ہے رام رام کا پریچے بتا سکتے رام اپنی مہمہ بتا سکتے سو جانہی جی دے بو جلائے سو جانہی جی دے بو جلائے رام کو وہ جانتا ہے جس کو رام سویم بتا ہے رام جی بتاتے رام کون ہے رام کیا ہے رام کی مہمہ رام بتا سکتے لیکن جہاں رام نام کی بات آئے تو رام پریچے تکتے اکھو نام کبھائی نام بڑھائی کبھائی نام بڑھائی رام نہ سکہی نام گناہ کیونکہ نام کی مہمہ انت ہے نام کی شکٹی انت ہے نام کا پرہاہ انت ہے کیونکہ واسطوں میں نام ہی انت ہے کیونکہ نام اشور کا نام گناہ دھاریت ہوتا ہے بھگوان کا نام کا انت تب ہو سکتا ہے جب بھگوان کی گوڑ کا انت ہو ہو وہ نام کا آدھی انت ہو سکتا ہے لیکن ہری 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 ہاں ہری موسیقی اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ ساری نبیوں کا جھل آخر سمدر میں جاتا ہے اسی پرکار آپ چاہے جس نام کا جہ بھرو وہ نام آخر رام نام میں ہی لین بھوڑا ہے اس لیے مل میں یہ سمجھنے کی عوض شکتا نہیں کہ ہم دوسری خوشنہ سرنمہ مجبتے ہیں ہمارا کια ہوگا ہم تو امنمہ شخصی جتے ہیں کیا ہوگا ہم تو امنمہ بھگوvidے واسو دیوائی جتے ہیں تو کیا ہوگا ہمارا ہمارا کلیان ہوگا کی نئی ہمارا موکش ہوگا کی نئی ہمارا ا тебя ہوگا کی نئی تو اس پرکار ہمیں رمیت رہنے کی عوشتہ نہیں سارے نام اپنے آپ رام نام میں لین ہوئے ہمارا لکش پرماتما ہونا ہے ہماری شورتی پرماتما میں ہونے چاہے کہ ہم پرماتما کا نام جب رہے ہیں ہم پرماتما کی اور گتی کر رہے ہیں نام کے دوارہ ہم یادرہ کریں نام جب کے دوارہ سانسوں کی یادرہ کراؤ پشور کی اور بہت جلی اوثر مل جائے گا کوئی ایسا ستسنگ مل جائے گا جس سے ویچاری کی یادرہ ہو جائے گی پرماتما کی اور تو دھیان یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم پرم لکش پرماتما میں ہماری ہماری ورتی کو جھوڑنے کے لیے اس نام کا آترہ کریں اس لیے نہیں کچھ لینا ہے کچھ ماغنا ہے دنیا کا سکھ بھوگنا ہے ایتنا ازار جب ہے تو یہ مل جانا چاہیے ایتنا لاکھ جب ہے تو وہ چیزیں ہل جانے چاہیے ہمیں اپنی صورتی کو اپنی چطورتی کو جھوڑنا ہے اس پرم کے ساتھ جب پرم کے ساتھ جھوڑ گئے تو پھر کنیکشن ہو گیا آپ کے اندر ہی اس کا کرنٹ شروع ہو جائے جائے اب پہلے ہمیں اس لیے بھگوان سے بھوگنا ہی ماغنا ہے سب سے پہلے ہمیں جھوڑنا ہے ہماری ورتیہ جھوڑ جائے پرماتما یہی پہلا کام ہونا چاہیے کٹھین سادھنا بھی کیول ایکسرسائز سابیت ہوگا کٹھین کٹھین ورت کٹھین کٹھین اوپاسنا کٹھین کٹھین سادھنا لیکن سرما یہ وہی کیول ہے یاد ہم نے بھوگ ماغنے کے لیے کیا نہ ماغنے کی بات نہیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اس کے ہو جانا ہے پہلے جڑ جانا ہے پہلے ہمیں اپنے بھرکی کو ان سے جوڑنا ہے جن سے سممندھی نہیں اس سے کیا ماغ ہوگے جس سے کوئی سممندھ ہے آپ کا اس سے آپ ماغ ہوگا اس سممندھ سے وہ آپ کی مدد بھی کریں جس سے آپ کا کوئی لینا نہ دینا وہ آپ کو ایک گلاس پانی بھی کیوں پیلا گے یہ سممندھی نہیں ہے وہ کیوں مدد کریں وہ کیوں آپ دا دکھ سمجھیں وہ کیوں آپ کی بات کھونیں اس لئے پہلی بات یہ ہے ماغنے کا دوسرے نمبر پر پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا اپنی ورکتی کو پرمین سے پہلے جوڑیں پہلے جوڑنے کے لیے جپنا ہے پہلے جھوڑنے کے لیے جپنا ہے ماغنے کے لیے نہیں جھوڑنے کے لیے جپنا ہے جیسے ہی آپ جھوڑ جاؤں گے تو جب کنیکسن ہو گیا تو آپ کے ہی اندر اس کا کرنٹ ہو جائے گا پھر ماغنے کی کوئی اوشیت ہے ہی نہیں جب ہمارے نکرد میں اس کا کرنٹ آئے پھر کیا ماغنے پھر تو کوئی ابھاوی نہیں رہے کوئی کمی ہوگی تو ماغو نا پھر تو کوئی کمی نہیں ہے جب اس کا کرنٹ ہمارے وقتی تو ہمیں آ جائے پھر کیا ماغنے مطلب کی وہ ماغنے والا کاریکرم ہی رد ہو جائے گا پورا پروگرام کینسل وہ ماغنے والا ہے پہلے جھوڑنا تھا سمپر کے بین آم کیا ماغیں اور جب ہو گیا تو اس کا کرنٹ ہمارے دین پھر میں صدو ہو گیا تو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی